جامع العثار کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت بھی موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے بَيْنَ أَنَا نَائِمْ فِي الْحِجْرِ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حتیمِ کعبہ میں سویا ہوا تھا میں نے وہاں خواب دیکھا وہ خواب دیکھنے کے بعد اس وقت قریش کے اندر ایک کاہنہ تھی میں اس کے پاس خواب کی تعبیر کیلئے گیا جب میں اس کاہنہ کے پاس پہنچا عَرَفَتْ فِي وَجْحِ اَتَّغْيُّرِ تو میرے چہرے کے آثار اس نے بھانپ لیے یعنی پہلے میرا جانا اور طرح کا تھا آج میرے چہرے پر کچھ اور آثار نمودار تھے وَعَنَا يَوْمَ اِذِنْ سَيِّدُ قَوْمِ اور اس وقت میں تمام قریش کا سردار تھا اور میری بات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی فَقَالَتْ مَا بَعْلُ سَيِّدِنَا قَدْ عَتَانَا مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ اس کاہنہ نے کہا کہ ہمارے سردار کی آج کیا صورتحال ہے کہ رنگ بدلا ہوا ہے چہرے کا اور میرے پاس جو ہے وہ آئے ہو وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میرا آنا پہلے کی طرح نہیں آج ایک اور انداز سے میں آیا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی میں تعبیر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو خواب کیسے بیان کیا اِنِّي رَئِتُ اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ آج رات جب میں حتیمِ کعبہ میں سویا ہوا تھا قَأَنَّا شَجَرَةً نَبَتَتْ قَدْ نَالَ رَأْسُهَ السَّمَاءَ میرے دیکھتے دیکھتے ایک درخت اُگا ہے اور وہ درخت اتنا اونچا گیا ہے کہ اس کی ٹہنیاں آسمان کو لگنا شروع ہو گئی ہیں اور پھر پھیلا اتنا ہے دارابت بِعْسَانِ حَلْ مَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ کہ وہ پھیلنے کے لحاظے اس کی ٹہنیاں ایک طرف مشرق میں پہنچ گئی ہیں دوسری طرف مغرب میں پہنچ گئی ہیں وَمَا رَيْتُ نُورًا عَعْزَمَا مِن نُورِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ دِعْفَا میں نے آج تک اتنا نور نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس رات کو دیکھا جو خواب میں کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے ستر گناہ زائد روشنی میں نے دیکھی اس درخت سے ظاہر ہو رہی تھی وَرَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ سَاجِدِينَ لَهَا میں نے عرب و عجم کو اس درخت کے سامنے جھکا ہوا دیکھا ہے وَهِيَ تَزْدَادُ كُلُّ سَعَاتٍ عَزْمًا وَنُورًا وَارْتِفَا کہتے ہیں عجیب درخت تھا ہر گھڑی اس میں اضافہ ہو رہا تھا ہر گھڑی مختلف جیتوں سے اس درخت کے اندر اضافہ ہو رہا تھا کس کس کے لحاظ سے عَزْمًا وَنُورًا وَارْتِفَا اس کے حجم میں یعنی مشرق و مغرب کی طرف جو پھیلاو تھا اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے پتے پتے میں جو نور تھا اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا وَارْتِفَا اور اس کی جو بلندی تھی اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا یعنی وہی منظر وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ وَرَائِتُ رَحْدَمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَتْ تَعَلَّقُ بِعْثَانِهَا کہ قرآیش کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چمٹ گئے ہیں اس درخت کے ساتھ وَرَائِتُ قَوْمَ مِنْ قُرَيْشٍ تُرِيدُ قَتْ آهَا لیکن کچھ قرآیش میں نے دیکھے کہ اتنے مقدس درخت کو مادلہ کاٹنا چاہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ تو پیار کر رہے ہیں اور کچھ کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ خواب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اس کاہنہ کے سامنے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں فَرَائِتُ وَجْحَ الْكَاهِنَةِ قَتْ تَغَيَّرَا اب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا سُمَّ قَالَتْ پھر کہنے لگی لَئِن صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ اگر تو آپ کا خواب سچا ہے یعنی خواب واقعی آپ کو آیا ہے تو پھر کہتی ہے لَيَخْرُ جَنَّ مِن صُلُبِكَ مَنْ يَمْلِكُ الْمَشْرِكَ وَالْمَغْرِمِ آپ کی پوچھ سے وہ ہستی ظاہر ہوگی جو مشرق و مغرب کی مالک بن جائے گی وَتَدِينُ لَهُ النَّاسِ لوگ ان کے سامنے جھک جائیں گے یعنی اکڑیں گے نہیں ان کے دین کو قبول کر لیں گے یہ کہنا پڑا لیکن اپنا اس کا رنگ اڑ گیا کہ یہ بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے تو سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے یہ احوال ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں